اینام سے عبادتوں میں مطبول تھے لیکن یہ رات جس کی صبح کو مدینے سے سفر ہوا تھا اس رات تو مولا کو قرار نہیں کبھی ماں کی قدرت ہو کبھی بھائی کی قدرت ہو اور شاید ہر جگہ تو ایک دفع گئے مگر نانا کی قبر باہر باہر گئے کئی دفعہ اخصر سونے کے لئے گئے اور آخری دفعہ جو گئے تو ریوائیت میں یہ ہے کہ کچھ ایسی بے قراری ہوئی کہ تاریز قبر رسول سے لپٹ گئے یہاں تک تو عام شورتوں میں سمجھ میں آتا ہے لیکن یہ کہ آپ سمجھ میں نہیں آتا ہے کتابی سے قبر رسول سے جو لپٹے تو نیند آگئے ہیں ریوائیت کہتی کہ غش آگیا تو ہماری سمجھ میں آتا ہے مگر جو اس استعاب میں پس منظر اس کا یہ ہو اور وہاں نیند آگئے میں کہتا ہوں یہ وہی کیفیت نقص سے متعلق ہے اس وقت ذریع تو تین ہے قبر رسول بے نقاب تھی تعویز رسول سے جو لپٹے تو میں کہتا ہوں جیسے سینہ رسول کا تصور تو ہر ایک بزرگ کے سامنے آکے عالم پفولیت میں پہنچ جاتا ہے میں کہتا ہوں کہ اب سینہ رسول سے لپٹے جیسے تو اب یہ حسین نتھے سکینہ ہو گئیں اور سکینہ جیسے سینہ حسین پہ لیٹھ کی ویسے اب یہ حسین ہیں جو سینہ رسول پہ لے کے انہیں اور اب ایسا سکون ملا جیسے کہ نیند آگئی مگر انہیں تو سکون ملا اور پیغمبر جیسے بیتا آگا ارے اسی خواب میں رسول صاحب نے آئے کہوں بیٹا کہیں کیا عالم ہے وہ کہتے ہیں کہ نانا اب امت کو آپ کے روزے پر رہنا بھی ہمارا منظور نہیں ہے اور حضرت فرماتے ہیں اے حسین اب اس میں کربلا کی منزل ہے اب پوری کربلا کا نقشہ رسول نے تھا ہی دیا اور حسین جو آکھ کھلی نئے عظم کے ساتھ نئے جزم کے ساتھ اب بیتو شرف میں آئے ہاں زینب چلو ہاں امی کلسون چلو ہاں رباب چلو ہاں لیلہ چلو اب سب تیار ہیں اب تیاریاں اب اس کو ہم اس وقت عالم تصور میں کیا لائیں بس سمجھ لیجئے کہ یہ زینب کا سفر ہے حسین کی زندگی میں یہ امی کلسون کا سفر ہے مولا کی زندگی میں اکباس کے سامنے فردہ دار میں ملے ہیں دروازے پر خویم نہیں ہیں بیدیاں تیار ہوتی ہیں موزے پہنتی ہیں برق و چادر میں نہام ہوتی ہیں روانہ ہوتی ہیں یہ سفر ہو رہا ہے مولا کا اور اب مولا کا سفر شروع ہوا ہے اور آج کے دوسری محرم ہے اب یہ سفر انتہا کو پہنچا ہے کربلا میں اب آج دوسری محرم کو مولا و کربلا پہنچ گئے ہیں مہا مرکب پہ سوال ہوئے تھے اور آج مولا کا بھوہ چل کے چل کے رکا اور اب جو گھوہ رکا روایتیں بسا تھیں کہ گھوہ بجل لیے کہ کہیں تھک نہ گیا ہو مگر وہ تو اللہ کی طرف سے جیسے معمور تھا حجرت میں ناقہ رسول رک گیا تھا چلتے چلتے جس مکان کے سامنے وہاں رسول نے قیام کیا اب آج جو حسین نے جب رکا گھوہا اور نہیں چلا تو آپ نے برمایا اس کا نام کیا ہے زمین اب کسی نے کہا کہ نینور کسی نے کہا غازریہ حسین کو معلوم تھا ہی مگر یہ دنیا کو سنانا چاہتے تھے غازریہ بھائیہ نسبلہین نہیں ہے نینورہ نسبلہین نہیں ہے ہر ایک سے کوئی اور نام بھی ہے کوئی اور نام بھی ہے جیسے حسین مشتاق ہے اب ایک طرح سے آواز آیا تھی ہاں مولا یہ زمین کو کربلا بھی ہے بس آپ کے لئے چند لفظیں کافی ہیں کہ مولا بس سر کوئے اور ایک پوری تاریخیں کربلا بس آدھی کہ ہاں ہنا واللہ مناخ و رکابنا ہاں ہنا واللہ محط و رحالنا ہاں ہنا واللہ حق و حریمنا ہاں ہنا واللہ سفق و رمانا پرے یہی زمین تو ہے یہی زمین ہے جہاں ہمارے خیمیں لگیں گے مولا ابھی بس یہ کہیے کہ خیمیں لگیں گے خیموں کے لئے آپ کے ٹھولے ہوں گے یہ ابھی زبان مبارک سے نہ کہیے گا اور نہیں کہا ہاں آج خیمیں ہیں مگر گیارمی محرم کی شب کو اب یہاں خیمیں نہیں ہوں گے خیموں کی خاکستر ہوگی جس پر پیاسی بیمیاں بچوں کو لیے ہمیں بیسی ہوں گی ہاں اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ہاں ہنا واللہ محط و رحالنا بھئی یہاں ہمارا سامان اتارا جائے گا سامان اتارا گیا ہے مگر لوٹنے کا ذکر ابھی نہیں کر رہے ہیں ارے دوچ کہتے بھی تو تصور یہ ہوتا کہ سب سامان لٹا تو کیا چادنے بھی چلی گئی اور ہاں اب آگے بہت نے رفتہ رفتہ کہ خدا جی غزم یہاں ہماری حت کے حرمت ہوگی اب حت کے حرمت کے لیے کیا دنیا مسائب کی پرشیدہ ہے اور بس آخری جملہ کہ ہاں ہنا واللہ سب کو دمائنا اگر یہاں ہمارے خون بہائے جائیں گے اب میں کہتا ہوں بیکنی جے کون کون خون ارے علی ادبر کے سینے کا خون اب باس کے بازوں کا خون مولا کے ہر ہر جسم کے حصے کا خون اور بس اس جملے پر مجلس ختم کروں گا کہ بس مولا نے ایک خون کو زمین پر بہنے نہیں دیا بابو ایک معصوم سنگا رہایت میں سے مولان نے تیرے پمر لیا اور کہاں کذا کل قا جدی رسولہ نمبر اکنان موسیقی ابو قاسم محمد